نمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس چینل پر اگر آپ چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو ایک بار اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تو دوستوں ہمارے ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس اگر پرانے نوٹ ہے اور سکے ہیں تو آپ انہیں اگر بیچنا چاہتے ہیں تو دوستوں اس سمیں کافی فروڈ چل رہا ہے جو یوٹیوب کے مادیم سے یا سوسل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فورم پر آپ کو ہزاروں لاکھوں ایسے ویڈیو ملیں گے جس کے مادیم سے گریب لوگوں کے ساتھ جو مادیم لوگ ہوتے ہیں جو انپرد لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ فروڈ کیا جاتا ہے لوگ کال کرتے ہیں ان سے پیسے وصولتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے ساودان رہے کسی کو بھی پیسہ نہ دے نوٹ سکے بیچنے کے لیے نوٹ سکے تو آپ کے بکیں گے نہیں لیکن آپ کے ساتھ فروڈ ضرور ہوگا پیسے وہ لے لیں گے اس کے بعد میں وہ کال نہیں آپ کا اٹینڈ کریں گے یا آپ کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا کافی ایسے لوگ ہیں جو سکری ہے وہ کافی لوگوں کے ساتھ فروڈ کر چکے لاکھوں روپے کے وہ فروڈ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچے ہیں ساودانی جرور برتے ہیں نوٹ سکے بیچنے کے لیے آپ کو پوری جانکار اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حقیقت میں نوٹ اور سکے کیسے بکتے ہیں کہاں پر بکتے ہیں کتنی قیمت ملتی ہے آج میں اس ویڈیو میں جو انڈین آلڈ کوئن جو ایک جی ویسن ہے اس کا پورا ایڈریس جو بائی ڈاٹا ہے وہ بتانے والا ہوں کہ حقیقت میں جو مدرا پردستنی ہوتی ہے وہ کہاں پر لگتی ہے کس سمیں لگتی ہے اس میں کون سے سکے خریدے جاتے ہیں کس ویٹی کے پاس اس کا جو پورا بائی ڈاٹا ہے وہ آپ کو ملے گا تو دوستوں بھارت میں صرف دو ایسے جو بائیر ہے پرانے نوٹ اور سکوں کے وہ صرف ایک جی ویسن لگاتے ہیں اور نوٹ سکے خریدتے ہیں ایسا ایک بھی بائیر نہیں ہے یہ سب ہی فروڈ بائیر ہے جو آپ کو بتاتے ہیں یا آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں آلڈ کوئن کمپنی بومبوی ہیدر آباد بومبوی ایسا لکھا ہوتا ہے یا دوستوں ان میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے سنجے بائیر کونٹیک اور امیت بائیر انجلی بائیر ایسے کچھ نوو لکھے ہوتے ہیں تو دوستوں وہ سب ہی فیک لوگ ہوتے ہیں کیول ان کا یہی بزنے سے لوگوں کے ساتھ فروڈ کرنا آپ ہمارا چاہے ویڈیو دیکھتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کمیٹ آ سکتا ہے آپ کو نمبر مل جائے گا کافی لوگ انہیں کال کر دیتے ہیں پھر وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے پیسہ بھیج دیجئے آپ کا ریجیشن چارج کے لیے دھیرے دھیرے لوگوں کو ایسے کئی لاکھوں روپے کے جو فروڈ کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ پیسہ کیوں دیتے ہیں نوٹ اور سکے نہیں بکیں گے آپ کو اگر کمنٹ کرنا ہے تو آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن کال کسی کو مت کریے اصلی جو باہر ہوتا ہے وہ کمنٹ بوکس کے مادیم سے کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرے گا آپ کے پاس اگر نوٹ سکے ہیں تو صرف ویڈیو کے اندر ہی جانکاری ملے گی اسی کے آدھار پر آپ کے نوٹ سکے بکیں گے کہ آپ کو ایکجیویشن میں آنا ہوگا جہاں پر ان کی مدرہ پردسنے لگتی ہے وہاں پر آنا ہوگا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کمنٹ کر دیجئے تو دوستوں کمنٹ کے مادیم سے نوٹ سکے نہیں بکتے ہیں کمنٹ آپ کیوں کرتے ہیں کیوں نوٹ اور سکوں کی پوری ڈیٹیل دیتے ہیں اپنا نمبر لکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فروڈ لوگ کال کرتے ہیں کسر آپ کو نوٹ سکے بیچ رہے ہیں میں کھریتا ہوں تو دوستوں آپ بھی کمنٹ کرتے ہیں اور فروڈ لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ریپلائی دیتے ہیں وہاں پر آپ کو لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ جب آپ دیا ہوا جب آپ دیا ہوا ایسے لکھا ہوا آتا ہے تو وہ سب ہی فروڈ لوگ ہیں ان کا نمبر ہوتا ہے تو آپ نمبر ان کا دیکھیں گے تو الگ ہی لکھا ہوگا یا تو اس کے بیچ میں کھڑی پائی ہوگا یا کچھ بندو لگا ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا کے مدین سے جو فروڈ کرتے ہیں ان کے نمبر یوٹیوب خود بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بار بار لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتا ہے ایسے کرتا ہے تو اس لیے وہ کھڑی پائی یا پوائنٹ لگاتے ہیں تب ہی وہاں پر اس کا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ سو کرتا ہے نہیں تو ان کا کمنٹ سو نہیں ہوتا ہے تو دوستوں ایسے لوگوں سے بچے ہیں میں یہی آپ کو بتانے والا نوڈ سکے بیچنے تو اگلے ویڈیو میں آپ کو پوری جان کر دوں گا کہ آپ نوڈ سکے کیسے سیل کر سکتے ہیں حقیقت میں کہاں پر بکیں گے کتنی قیمت ملے گی کسی کو بھی آپ پیسہ نہ دیں